رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نوجوان آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور آ کر سوال کرتا ہے ائذن لی فی الزینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کی نام فرمانی بدکاری کی اجازت دیجئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فریشان ہوئے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کس ہستی کو کہہ رہا ہے لیکن سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے محلن رک جائیے فدنا منہو اس کے قریب ہوئے اور اس کو سمجھانے کی غرض انتہائی عالی اخلاق کے ساتھ چند سوالات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اتو حبوہو لئمہ تمہیں پسند ہے تیری والدہ کے ساتھ بھی کوئی بدکاری کرے قال اللہ واللہ وہ نوجوان بولتا ہے کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں ہے لوگوں کی بھی مائیں ہیں ان کی بحزت وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے اتو حبوہو لبنتک تمہیں پسند ہے تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو قال اللہ واللہ نہیں ہے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کے متعلق یہ بات پسند نہیں کرتے اے نوجوان تمہیں پسند ہے تیری ہمشیرہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو قال اللہ واللہ نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں ان کی ہمشیرہوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو معزد رشتے گنوا ہے اتو حبوہو لخالتک اتو حبوہو لعمتک بتائیے تمہاری والدہ کی بہن جو تمہاری خالہ لگتی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تمہیں پسند ہے تمہارے والد کے بہن یہ تمہاری پپو لگتی ہے کیا اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی زیادتی کرے تمہیں پسند ہے تمام سوالات کے جواب میں ایک ہی نوجوان نے جواب دیا لا واللہ نہیں اللہ کی قسم یہ اخلاق تھا جس کی بدولت بات بھی سمجھ گیا پھر اس شخص نے اپنا سر جھکا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے کندے پر رکھا اور دعا دی اللہم مغفر ذنبہ الہ العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما وطہر قلبہ اس کے دل کو پاک کر دے وحصن فرجہ اور اس کو پاک دامن بنا دے یہ اخلاق تھا اور یہ دعا تھی جس کے نتیجے میں راوی بیان کرتے ہیں فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ اِلَا شَئِی پھر اس نوجوان نے اس دن کے بعد کبھی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ حکمت دنائی اور اخلاق اپنانے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی موسیقی